موسیقی وہ ایک ڈراما تھا اس میں ایک بڑا سینئر ایکٹر میں مامو بنا ہوا تھا اور وہ میرا بھانجا بنا ہوا تھا مامو جو تھا وہ لپاٹیا لپاٹیا سے میری مراد یہ ہے کہ ویسے ادھر سے ادھر سے باتیں ملا کے وہ گرم بی داستان شیڑنے والا تو وہ بھانجا میری ساتھ آگے جب میں اس طرح سے کچھ ذکر کروں تو وہ بیچ میں لکمہ دے ہاں 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 تو جب ہاں 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 جب ہوتا ہے تو دوسرا آرٹیس جو ہے وہ کنفیوز ہو جاتا ہے اس کو آگے وہ جو ایک جھوٹ بول رہا ہے یا جو کچھ اس کو لمبا کرنے کی کوشش کر رہا ہے وہ رک جاتا ہے وہاں میں نے اس کو کہا میں نے کہا یہ بیچ میں لکمہ نہ دو تو اس سے میں ڈیسرپ ہوتا ہوں کہنا کہا نہیں میں نے کنسیب کی ہے میں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ نے کنسیب کی ہے تو پھر دیکھا جائے گا اگلا سین جب آیا اس میں یہ تھا کہ ماما پھر ایک لپاٹ چھوڑا رہا ہے اور رپاٹ یہ تھی کہ میں جو ہی گھر سے باہر نکلا جہاڑیوں میں ایک کتہ بیٹھا تھا اب وہ آرٹیس جو تھا وہ میرے سامنے بیٹھا ہوا تھا تو میں نے پوائنٹ آؤٹ کر کے کہا میں نے کتے کو دیکھا کتے نے مجھے دیکھا میں نے کتے کو گھور کے کہا کہ یہ تو کتے نے مجھے آگے سے گھور کے وہ بڑھ بڑھایا تو وہ کہا کہ یہ تم میری صرف پوائنٹ آؤٹ کیوں کر رہے ہو میں نے کہا یار میں نے کنسیب کی ہے مامو ہے مامو تو بانجے کے ساتھ اس طرح کے مزاق کر سکتا ہے تو اس سے نہیں رہ سکا تو اس نے پروڈوسر کو بلا لیا کہ جناب ادھر آئیے گا ڈائریکٹر کو بلا کے کہنا کہ ادھر آئیے یہ دیکھیں بخاری کیا کر رہا ہے مجھے پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے یہ کتہ کہہ کے تو میری تربیشارہ کر رہا ہے کہتا بخاری کیا کر رہا ہے میں نے کہا یار یہ میں سنا رہا ہوں کہ کتے نے مجھے دیکھا میں نے کتے کو دیکھا کہ نے کہا بہری گوڈ بہت اچھا کر رہا ہے موسیقی موسیقی